السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرشبہ ورخاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیر بیورز آج میں ایک پیغام نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت بڑے مفتی ہیں بہت اللہ والے ہیں ان کو اکثر اوقات جو ہے آپ ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہتی ہے تو ابھی چند دن پہلے جو ہے مفتی حبیب الرحمن صاحب پشاور والے ان کو اللہ کے نبی کی دو دفعہ زیارت ہوئی ایک ہی رات کے اندر ایک رات کے دو بجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پھر مفتی صاحب آرام کرنے کے لئے سو گئے تو پھر ساڑھے تین بجے دوبارہ زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں تھے جلال میں تھے اور آپ ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ میرا امتی نہیں ہے وہ بندہ میرا امتی نہیں ہے وہ بندہ میرا امتی نہیں ہے جو اسرائیل سے بائیکارٹ نہیں کرے گا جو اسرائیل کی مسنوعات سے بائیکارٹ نہیں کرے گا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میرا پیغام عرب و عجم کے مسلمان مشیخ اور علمی کرام تک پہنچا دو تاکہ وہ لوگ اس کا بائیکارٹ کریں اور خاص طور پر مفتی تکی عثمانی دامت برکاتم آلیہ کو اور حضرت مولانا نظر امان صاحب دامت برکاتم آلیہ کو اور لاکٹر عبدالسلام صاحب کو اور اس طرح اور بھی کافی سارے علم اکرام کے نام ہیں جن کو ارشاد فرمایا کہ ان کو کہو کہ وہ اسرائیل کا مکمل طور پر بائیکارٹ کریں اگر بائیکارٹ نہیں کریں گے تو میری سفارش سے محروم رہیں گے تو میرے بھائیوں دوستو ہم نے مرنا ہے ہم نے اللہ کو جان دینی ہے دیکھیں یہودی جو ہیں وہ کبھی بھی ہمارے خیرخواہ نہیں ہو سکتے شروع سے وہ ہمارے دشمن ہیں اور آخر تک ہمارے دشمن ہیں ہمارے پاکستان کے اندر ان کی مسنوات کو ہم چلا کے ہم جو ہے ان کو اکی سو عرب روپے سلانہ کما کر دے رہے ہیں تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ مکمل طور پر جو ہے ان کی مسنوات سے بائیکارٹ کریں کیونکہ جب ہم بائیکارٹ کریں گے تو ان کو جو ہے ہم مالی طور پر جو ہے کمزور کریں گے جب وہ مالی طور پر کمزور ہوں گے تو انشاءاللہ جو غزہ کے اندر جو فلسطین کے اندر جنگ چل رہی ہے جو ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں ہماری وہاں مسلمان عورتوں کے ساتھ ظلم و رضیاتی کر رہے ہیں ہمارے مسلم بچوں کو ناملود بچوں کو مارا جا رہا ہے ہمارے بزوغوں کو مارا جا رہا ہے اور ہمارے مسلمان کو بلکل جو ہے گاجر مولی کی طرح جو ہے کھا رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں تو میرے بھائیوں دوستو ہم مسلمان ہیں ہم کوئی کٹی پتنگ نہیں ہیں ہماری دور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہیں ہم لا ورس نہیں ہیں ہمارا یقین ہے کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے ہم نے مرنا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے تو میرے بھائی سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مکمل طور پر اسرائیل کی مسنوات سے بائیکارڈ کریں اسرائیل کی جو مسنوات ہیں اس کے نحم البدل پاکستانی کے اندر موجود ہیں وہ کم قیمت میں ہیں اور اچھے ہیں اور سستے ہیں تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر اور برطن سابند ہونے تک صرف تک سابند تک آپ تمام چیزوں کا بائیکارڈ کریں اللہ ہم سب کو اہمی و ناصر ہو جزاکم اللہ خیر جی ڈیویورز یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ پاکستانی برینڈ ہے نیکس کولا وغیرہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو فسٹ آف آل پہلی جو بوتل ہے یہ ڈیو کے اندر موجود ہے اور دوسری بوتل جو آپ کو نظر آرہی ہے لیٹر کے اندر جو ہے سیون اپ کے اندر موجود ہے اور ماشاءاللہ یہ تیسری بوتل آپ کو نظر آرہی ہے یہ انار کے اندر موجود ہے اور یہ چوتھی بوتل آپ کو نیکس کولا والی جو نظر آرہی ہے یہ کوک کے اندر موجود ہے جو کوک کی بلیک والی سپلائی ہوتی ہے اس کے جو ہے متبادل یہ پاکستان گندر بنائی گئی ہے اور یہ ڈیلیٹر میں آپ کو سیون آپ نظر آ رہی ہے اللہ کے فضل کرم سے اللہ کا بہت بڑا احسان کرم ہوا میں نے سچی توبہ کی اور میں نے سچا ارادہ کیا کہ میں نے مکمل طور پر اسرائیل کی مسنوات سے بائیکارٹ کرنا ہے تو میں نے جیسے کیا الحمدللہ میری شاپ کے اوپر کافی سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ پاکستانی برینڈ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ یہ کافی سارا ہم نے ایک اوپر مال خریدا تھا لیکن الحمدللہ یہ سارا کا سارا مال فروف تو چکا ہے چند بھتنیں باقی ہیں تو ابھی انشاءاللہ ہماری نئی سپلائی آئے گی انشاءاللہ ہم کافی زیادہ مال لیں گے جزاکوم اللہ خیرہ